السلام علیکم ویورز میں ہوں حیدر ہے آتان ویڈیو لنک پر میرے ساتھ جو صاحب موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلاک سکرین ہے جس میں ایک ماسک نظر آ رہا ہے جس طرح ان کا چہرہ انڈرکور ہے اسی طرح ان کا نام بھی ہم انڈرکور رکھیں کیونکہ آج کی جو ہماری سٹوری ہے جی شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکیم ہے جس کو آج ہم آپ کے سامنے ریویل کرنے جا رہے ہیں اور کیونکہ اس کے در بہت بڑے نام انوارڈ ہیں تو اس لیے ہم ان کی ایڈنٹیٹی ریویل نہیں کرنا چاہتے تاکہ ان کو کسی طرح کا خطرہ نہ ہو اور یہ آرام سے اپنی بات جو ہے وہ بتا سکیں تو سکیم ہے ناظرین ال ڈی اے کے حوالے سے لاہور ڈیویلپٹ افارٹی جس کے حوالے سے چند روز پہلے لاہور کے حوالے سے ایک اپزیویشن آئی سپرین کورس ہے جس میں چیز جس صاحب نے کہا کہ کراچی کے جو حالات ہیں لاہور کے حالات قدریں وہتر ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی ال ڈی کے جانب سے کچھ امینڈمنٹس بھیجی گئیں جس کو اپروف کر لیا پنجاب گورنمنٹ نے اور یہ امینڈمنٹس یقینی طور پر لاہور کو کراچی بنانے پر اس حوالے سے یہ امینڈمنٹس کی گئیں اور کس طرح ایک عام آدمی کو دور کیا گیا ان تمام فسیلٹیز سے ان تمام چیزوں سے جو اس کا بنیادی حق ہے وہ تمام چیزیں کچھ بلڈرز کو کچھ آلریڈی جو اس ہاؤزنگ سیکٹر کے اندر جو لوگ انبالفڈ ہیں جو بڑے نام ہیں ان کو جو ہے وہ اب کہلیں کہ ان کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے یہ تمام امینڈمنٹس کی گئیں کچھ چیزہ چیزہ نکات آج آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح لڈی اے اس سارے سکیم میں کیا کردار ہے لڈی اے کا کیا کر رہا ہے لڈی اے اور یہ جو چار پانچ امینڈمنٹس کی گئیں ان کا مقصد کیا تھا اور وہ امینڈمنٹس ہے کیا کیسے وہ ایک عام شہری کو متاثر کریں گے اور جس طرح کہ ایک عام شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا نام ریویل نہیں کروں گا السلام علیکم وعلیکم السلام آپ ٹھیک تھا کے خیریت سے الحمدللہ بہت بہت شکریہ آپ نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں موقع فرام کیا سیر بہت مربانی حضور اے والا مجھے یہ بتائیے گا اب یہ کچھ امینڈمنٹس ہیں ان کو پوائنٹ وائز ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے تو کامیٹ آف پاکستان ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بڑی باتیں کرتی ہے کامیٹ کہتی ہے کہ ہم ایک ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں جس میں کاروبار کرنے میں آسانی ہوں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ الڈی کی جو ریسنٹ امینڈمنٹس ہیں اس میں اس کے برعکس کام ہوا اور ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ہمیں ہاں پر نظر نہیں آرہا یہاں پر تو الٹا مشکلات پیدا کیز آرہی ہیں ان لوگوں کے لیے ان نئے لوگوں کے لیے جو ہاؤزنگ سیکٹر میں آنا چاہ رہے ہیں جو اس سیکٹر میں کام کرنا چاہ رہے ہیں ایک پوائنٹ ہے وہ میں شیئر بھی کرتا جاتا ہوں اور سکرین پہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے یہ ہم اس کو دکھاتے بھی ہیں یہ پوائنٹ ہے کہ ان کےسے اوف اوپن اور اناپروڈ پاکٹس بہتنے والری اپروڈ سکیم the same sponsor shall submit the proposal along with already approved layout plan the ownership documents to the extent of proposed pockets shall be scrutinized by the authority on the pattern of rules of new housing schemes the scrutiny fee shall be charged of the unapproved pockets the planning standards shall be applicable on the aggregated areas of open or unapproved pockets the portion is very interesting however if different sponsor wants to develop a housing scheme on any portion of land laying vacant within or adjacent to any already approved scheme with excess or right of pay from approved scheme in addition to their requirement mutual consent of the sponsors shall be mandatory regarding already approved schemes whose right of pay or any other facility is to be utilized or shared by the other housing scheme proposed in the pockets of land حضور مجھے یہ بتائیے گا کہ ہاؤزنگ سکٹر میں اگر ایک کامیاب ہاؤزنگ سوسائٹی اور لاہور میں اگر دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سوسائٹی یا کوئی بھی سوسائٹی مالک جو ہے وہ ناکام رہا ہے تمام پروجیکس وہ کامیاب ہیں اگر ان کے ساتھ ان کے ایڈیسنڈ کوئی شخص نئی ہاؤزنگ سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں تو کیا کوئی آلریڈی اس بزنس میں موجود شخص وہ اس کو اجازت دے گا کہ آؤ بھی یہ تمہارا رقمہ میری سوسائٹی کے ساتھ ہے تو یہاں پر آکر تم اپنا پروجیکٹ کر لو اچھا دیکھیں اگر آپ اس رول کی بات کہہ رہے ہیں کہ پنجاب گیزٹ یارہ جون دو ہزار بیس کو جو ہے یہ آلریڈی اپڈیٹ ہو چکا ہو ہے اور یہ رول نمبر ہے فورٹی ٹو اس کی فورٹی ٹو میں جو کلاو ہے آپ کی ڈی ڈی میں سیون کلاوز کے اندر یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے اور یہ امینڈمنٹ ایز آف بزنس کے ہنڈرڈ پرشنٹ اگینسٹ کی گئی ہے جیسا کہ آپ نے اس کو دھورایا بھی ہے اس میں کلیئر کٹ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ایک نئے بزنس میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں add the society کے اندر آپ ایک society بنانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کو سب سے پہلے آپ کی جو روڈ ہے آپ کی society کی لینڈ ہے سب کچھ ڈی اے کے رولزن وائیگولیشن کے مطابق ہے آپ کو ٹیپہ سے بھی آن ایسی مل گیا ہے ڈی اے سے بھی آن ایسی مل گیا ہے واسا کا بھی آن ایسی مل گیا ہے سیویلز کا بھی اشیو نہیں ہے موрахول کے لیской άسلے سے آپ کی جگہ بہترین ہے ایریگیشن کا ایشو نہیں ہے سلاب والی جگہ نہیں ہے جنگلات کا ایشو نہیں ہے کسی قسم کو اس پر اسٹے نہیں ہے آپ اس جگہ کو کلیت لینڈ ہے لیکن اب جو بلڈرز مافیا کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے رول ڈالا گیا کہ آپ کو جو آپ کے ساتھ والی سوسائیٹی ہے اس سے این او سی لینا پڑے گا اس سوسائیٹی سے این او سی لینا پڑے گا جو اس جگہ پہ خود سوسائیٹی بنانا چاہ رہی تھی اور لیکن اب وہ آپ کو سوسائیٹی بنانے نہیں دے گا لازم بات ہے وہ آپ کو کیوں این او سی دے گا وہ خود کیوں نہیں اس سوسائیٹی میں بنانا چاہے گا تو ایز آف بزنس کی یہ بالکل اگینسٹ ہے اس کا ہوگا یہ کہ اب مارکٹ میں نئے گروپس یا اچھے گروپس ریزیڈینشل ایریا میں نہیں آ پائیں گے جس طرح آپ کو بھی پتا ہے کہ روزانہ ہم سنتے ہیں مختلف ریزیڈینشل ایریا سوسائیٹی میں سکیمز کی بات سنتی ہیں بیلڈرز مافیا کی ارکتیں سنتی ہیں زمینوں پر قبضے کی ارکتیں سنتی ہیں ان نیگٹیو گروپس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی پوزیٹیو گروپ آنا چاہے گا تو اس کلاؤز کے بعد اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوا ہے اب کوئی بھی لہور ڈیویڈین کی حد تک LDA کے جہاں تک رولز ریگولیشن ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں کوئی بھی نئی کمپنی اب نہیں آ سکے گی کیونکہ اس کو ساری ریگولیشن کے باوجود اس نیرس سوسائٹی سے بھی انوز لینا پڑے گا یہاں پہ دیکھیں لوجیکل بات یہ سمجھ جاتی ہے اگر ایک آپ کے ساتھ سوسائٹی ہے آپ وہاں پہ کوئی فیکٹری لگانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ کوئی فارم جانوے رکھنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی نالاک نکالنا چاہ رہے ہیں پھر تو سمجھ جاتی ہے کہ آپ کو ساتھ بھی سوسائٹی سے نانا چاہ رہے ہیں آپ کی جگہ ٹیپا واسا سب کچھ 100% کلیر ہے تو پھر کیوں ایک پرائیوٹ سوسائٹی سے آپ کو انوز لینا پڑے گا یہ پورے ملک میں اس کے کہیں نظیر نہیں ملتی اور صرف LDA میں اور Lahore میں بیلڈرز مافیا کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ روز اور باقی روز بنائے گئے ہیں اچھا ایک اور رول ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کیونکہ گورنمنٹ ایز اف ڈوئنگ وزنس کی بات کرتی ہے اور یہ جو رول ابھی جس کو یہ جو امیڈمنٹ ہے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا یہ بالکل اس کے برقس ہے اس امیڈمنٹ کے بعد اب کوئی نیا بیلڈر کوئی بہت طاقتور شخص ہوگا کوئی بڑا نام ہوگا جو شاید اب نیا کوئی پروجیکٹ کر سکتا ہے کوئی عام آدمی جس کے پاس زمین موجود ہے جو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے جو کوئی بڑا نام نہیں ہے لیکن وہ ایک اچھا پروجیکٹ دے سکتا ہے لاہور کو وہ اب وہ نہیں آ سکتا وہ کاروبار نہیں کر سکتا یقینی طور پر اس امیڈمنٹ کے بعد اچھا جی ایک اور چیز ڈسکس کرتے ہیں حضور والا ایک گورنمنٹ بات کرتی ہے پچاس لاکھ گھروں کی اور ہم نے دیکھا کہ LDA کی جو پرانے لازز تھے اس میں کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں کہ جن میں گورنمنٹ کی وہ ٹارگٹ فولی اچیف تو نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس کی کچھ پرسنٹیج وہ لاہور شہر کامرس کام ان کو پروائیڈ کر سکتا تھا یہ چیزیں LDA کے رولز کے اندر موجود تھیں ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک نئی امنمنٹ یہ آئی کہ جو 20 فیصد کوٹا پہلے آپ کے ریزیڈنشل میں سے آپ کو لو کاؤسٹ کو دینا پڑتا تھا اس کو اب انہوں نے چینج کر دیا اور وہ 20% اس کو اپارٹمنٹس اور سمال پلوٹس میں کنورٹ کر دیا کہ یہ اپارٹمنٹس یا سمال پلوٹس بنا لیا جائیں اور سمال پلوٹس کو بھی آگے انہوں نے کیٹیگرائز کر دیا کہ تین مرلہ اور پانچ مرلہ تو کیا پانچ مرلہ کا جو پلوٹ ہے وہ لو کاؤسٹ کٹیگری میں آتے ہیں سیکنڈلی یہ اب جن اپارٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے کیا یہ جو پہلے LDA رولز کے اندر جس چیز کو منشن کیا گیا تھا اس پر پورا اترتی ہے یہ چیز یا کیسے یہ نئی امینڈمنٹ لا کر وہ لو کاؤسٹ کٹیگری والی جو چیز اس کو ختم کر دیا گیا حیدر یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریس کی اور میں چاہوں گا کہ یہ وزیراعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب تک بھی یہ پوائنٹ آئے کہ ان کا وزیر تھا بہت عجیب وزیر تھا جس کا بدکسمتی سے لوگوں نے مزاک بھی اڑایا پچاس لاکھ گھروں والا اور اگر آپ صرف دیکھیں کہ اگر گورنمنٹ اپنے آلڈی اسٹیبلشت رولز کو ایمپلیمنٹ کروا دیتی تو پنجاب کی ہاتھ تکی پچاس لاکھ کے قریب گھر بن سکتے تھے اور گورنمنٹ کا ایک روپیہ بھی اس پر نہیں لگنا تھا اس کے آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا کہ LDA کے پریویٹ ہاؤسنگ رولز 2014 کے مطابق ہر ریزڈینشل سوسائیٹی جس کے نقشے اپروب LDA کے ویب سائٹ پہ موجود ہیں کوئی بھی عام شہری وہاں پہ جا کے دیکھ سکتا ہے ہر ریزڈینشل سائیٹی کا جو ریزڈینشل ایریا وہ سو کنال ہے آپ کو اس سو کنال میں سے بیس کنال ایریا لو کاسٹ انکم والے لوگوں کے لیے مختص کرنا ضروری تھا جن کے لیے خان ساب بنانا چاہ رہے ہیں ان لوگ بلکل اسی طبقے کے لیے بلکل اس کے آپ کو میں لوجک بتا دیتا ہوں کہ 2014 کے روپس بہت اچھے بنے ہوئے گریب بلکل دوسرے کونے پہ لے لوگوں کے درمیان طبقاتی جو تفریق ہے اس کو ختم کرنے کے لیے نظام بنائے گیا تا کہ ہر سوسائیٹی میں ہر کلاس کا لوگ رہے تا کہ لوگوں کا آپس میں کارڈنیشن اچھا بنے اس رول کو ختم کر کے طبقاتی نظام کو فروغ دیا گیا وہ میں بتا رہا تھا کہ آپ کے 100 کنال رہیشی جگہ ہے اس میں سے 20 کنال جگہ آپ نے لو cost income جو لوگ ان کے لئے مختص کرنے تھے جس میں سے 10 فیصد جگہ یعنی کہ 10 کنال پر آپ نے low income apartment دینے لوگوں کو اور 10 کنال جگہ بجاتی ہے وہ 3 اور 5 مرلہ کے plot کارٹ کے آپ نے دینے تھے یہ LDA کا rule تھا اچھوڑا سا مزید کر دیں کہ 10 مرلے پہ یعنی 10% پہ 20% کے 50% پہ اس کے اوپر جو apartments بنانے تھے وہ ان apartments کی کتنے floors تک وہ جا سکتے تھے اور آپ نئے rooms کیسے تبدیل ہو ہے یہ Ground Plus 3 آتا Low Income Apartments ہوتے ہیں Without Lift والے ہوتے ہیں Low Income Apartments ہوتے ہیں Ground Plus 3 اور یہ وہ apartment ہے جو پاکستان housing میں محترم عمران خان صاحب کا 50 لاک کرو گا اس کے مطابق apartments ہوتے ہیں میں آپ کو بتانے جاتا تھا کہ بد قسمتی سے آپ اگر LDA کی website پہ جا کے LDA کے approved نقشے ہی ان کو دیکھے میں ان societies کا بات نہیں کروں گا جو LDA میں نہیں آتی جس طرح barriate on or dh dh بات آپ کو نظر آئے گا کہ بعد کس پیس سے ایک بی society میں LDA نے اپنا یہ rule implement نہیں کروایا اگر صرف اپنی اس rule کو implement ہی کروا دیتے تو ہر society کے 20 فیصد رہائشی علاقہ لوگوں کے لئے مختص ہونا تھا اور وہاں پہ apartments بڑھنے تھے اور ان کے لئے بڑھنے تھے اس طرح شہر میں ایک آہ میڈل کلاس فیبلی کے لئے بھی چھت میں اثر ہو جانی تھی اور جو بزیراعظم عمران خان کا گھروں کا اس میں بہت بڑی تداد گھر صرف لاہور شہر میں ہی بن جانے تھے اور اس طریقے سے باقی شہر بات میں کرنا چاہوں گا اس کو ختم کر کے جو نئی amendments کی گئی ہے بلڈر مافیا کی طرف سے اس میں یہ چیز کی گئی ہے کہ اب یہ 20% ضروری تھا کوٹا لئے اپارٹمنٹ کے لئے اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کی جو نئی فریزنگ ہے اگر آپ پڑھیں کے تو اس میں لکھا جائے گیا کہ 20% of total residential area shall be provided for apartments اور small plots اور combination of both پہلے تھا low income apartments اب low income کو ختم کر کے apartments پنا دیگے جس کا مطلب ہے کہ اس کو لذجی apartment بنا کے آپ سیل کر سکیں گے مکمل طور پر بیسیکلی یہاں ہے اس میں عام آدمی کی ضروریات ہے خاص پر جو low income طبقہ جس کے لئے خان سب 50 لاq گھروں کی بات کر رہے ہیں اس کو مکمل طور پر یہاں پر نگلیکٹ کیا بلکہ جو already rules ہیں ان کو ختم کر دیا گیا بلکل اب دوست کہہ رہے ہیں اور یہ ہی میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ اگر صرف یہاں پہ جو already rules ہیں ان کو ہی implement کر دیا جاتا تو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا اس vision کا 50 لاq گھروں کو اور نیا پاکستان بنانے کے لئے جگہ 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 سوسائیٹیز میں یا شہروں میں گverمنٹ کو سپیس نہیں ڈوڑنی پڑنی تھا اور خود سے بھی خرچہ نہیں کرنا پڑ تھا تو بجائے اس کے اس رول کو implement کے جاتا بیلڈر مافیا کے ساتھ مل کے اس میں کوئی پہ سو کنال جگہ پہ کوئی بندہ لو انکم گراؤنڈ پلس 3 کے اپارٹمنٹ آم اور میڈر کلس لوگ کے بنا کے بیچے گا دیفنیٹلی وہ مہنگے بچے گا لوگ میں کیوں بچے گا اور وہ جو اپارٹمنٹ کی بینا نے سائٹ مختص کی ہے لو انکم کے لئے جو رولز بنائیا وہ بھی انتہائی مزرخہ خیز ہے اگر پرپوس to be acquired to compulsory acquisition in accordance with the land acquisition act 1894 shall be irmarked on the layout plan with certain boundary land adjacent to the scheme boundary up to 3 percent may only be acquired to increase existing row of excess road اور اگے جو acquisition کے لئے انہے کھا جی کہ director land acquisition of the authority shall forward the case of acquisition to new government of Punjab مطلب جو شخص جس کا کوئی رقبہ society کے اندر یا society کے ساتھ ہے اور وہ society کو نہیں دینا چاہتا اس کو کیا حکومت وہ جھبری طور پر اس سے رقبہ لے کر کسی پرائیویٹ سکیم کے مالک کو دلوائے گی یہ 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 اپنی پوری دنیا پوری دنیا میں اس قانون کی مثال نہیں ملتی کہ government جو ہے حکومت وقت وہ land acquire کر کے پرائیویٹ بیلڈرز کو دے گی آپ imagine کریں کہ ایسا پوری دنیا میں نہیں ہوتا اس کے لئے یہ پہ اندھے لکھیں کہ maximum 10% for example اگر آپ کے 100 کنال کی land ہے تو آپ مزور لڑکے بچوں کا گھر گرا کے اور اس پلوٹ کو خالی کرائے گیا اب اس طرح کی مثال آپ کو جگہ جگہ نظر رہیں گی LDA جو ہے اس بیلڈر مافیا کے لیے لوگوں کے گاؤں کو گرائے گا لوگوں کی فصل کو خراب کرے گا اور اس پر acquire کر کے جو بیچ بیچ چاہتا اس کا کسور ہے کہ اس کے گھر کے پاس ایک society بن گئی ہے اور وہ اپنے رہن سین وہ چلا سکے اور اس کا زبردستی acquire ہوگا جو بھی پوکٹ آپ societies لینڈ اکوائر کر سکتی ہے اب پرائیویٹ لینڈ آنرز یا پرائیویٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی کی جو آنرز ہیں اب ان کو بھی یہ حق دے دیا گیا ہے کہ کسی غریب شخص یا کسی لینڈ لینڈ لڈ کا جو ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہا جو زمین اپنی نہیں بیچنا چاہ رہا یا جس نے زمین کے لئے کچھ اور سوچا ہو ہے اب وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ مجبور ہو جائے گا اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے وہ مجبور ہو کر اس کو زمین پرائیویٹ لینڈ آنر کے پاس پرائیویٹ ہاؤزنگ سوسائیٹی کو مجبوراً دینی پڑے گی اور اس کو وہاں پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور گورمنٹ کرے گی اور یہی بدقسمت یہ ہے کہ جس کا ہمارے وزیراعظم ممیدان خان صاحب اظہار کرتے ہیں کلین گرین پاکستان کا ہائی رائز اپارٹمنٹ کا غریب کو پچاس لگ گھر دینے کی بات کا یہ ان کے ویجن کے بلکل 360 angle کے اگینسٹ یہ سارے ڈیسی انزلی گئے اور حیرت کی بات ہے کہ انہیں کے گورنمنٹ میں انہیں کے پروینس میں انہیں کے منسٹرز نے انہیں کی کبینہ نے ان کو پرووو کیا تو یہ انتہائی مزرخہ خیزہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے یہ رولز سمجھ ہے اس سمجھ سمجھ اس پروو اس پروو سمجھ اور دیکھتے ہیں ہائی کورٹ میں چل رہی ہے اگلی 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 میں دیکھ ہی اگلی اگلی جس جس ساج ممود سیٹی صاحب جو ہائی کورٹ خالد پرویس نے اس درخواست کی اور پنجاب گورنمنٹ اور اگلی اس اس اگلی جو اگلی بتائیے گا لو کوس اپارٹمنٹ کے حوالے سے جو لوز بھیجی ہیں اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اندر سڑک انٹینل روڈز کے لیے جو انہوں نے امینڈمنٹ دی ہے وہ 20 فیٹ کی روڈ یعنی اگر لو کوسٹ پروجیکٹ ہے جس میں میکسیمم ایریا ہنڈرڈ کنال اگر ہنڈرڈ کنال میکسیمم ایریا کی اوپر اگر کی پروجیکٹ کرتا ہے سو کنال کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ کم از کم وہاں پر سو کنال میں کوئی بیس بیلڈنگز تو کھڑی ہوں گی یا تیس بیلڈنگز تو کم از کم کھڑی ہوں گی سو کنال رکبے کے اندر تو وہ بیس تیس جو بیلڈنگز ہیں انہوں کی انٹینل روڈز اگر بیس پٹکی ہوں گی تو کیا اگر خدا ناکستہ وہاں پر کوئی حادثہ پیش آتا ہے کوئی آگ لگ جاتی ہے تو ہنگامی صورت میں کسی کے ایمبلنس کی ضرورت ہے اور سڑک پر کسی کی گاڑی کھڑی ہے یا بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ایک جانب گاڑیاں کھڑی ہیں تو کیا وہ فائر برگیٹ کی گاڑیاں وہ ایمبلنسز اس بیس فٹ کی سڑک سے آسانی سے گزر جائیں گے جو اتنی بڑی کمیونٹی جس میں کئی بیلڈنگز ہوں گی ان بیلڈنگز کے اندر ہزاروں رہائشی ہوں گے ان کو بیس فٹ کی سڑک دیدی گئی ہے تو یہ کیا رول ہے اور یہ کس کے لیے بنایا گیا اس میں حد اگر آپ دیکھیں بیسکلی جو جو امیڈمنٹ نمبر سیون ہے اس کے اندر یہ جو رول ٹین کے اندر فائیف نمبر پوائنٹ ہے سائز آف ریزیڈنشن پلوڈ اس میں آپ دیکھتے ہیں اس میں دو چیزیں کیئی ہیں ایک تو جو سائز آف اپارٹمنٹ ہے اس کو اندر نے میکسیمم تین مرلہ کر دیا ہے اس کو بجائے میکسیمم تین مرلہ کے مینیمم تین مرلہ کرنا چاہیے تھا یا اس میں سائز نہیں ہونا چاہیے فار اگزمپل آپ نے ایک شہر کے باہر سستی جگہ لیا ہے اور آپ وہاں پر چار یا پانچ ملے کا اپارٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ کو لاؤک خزرے امپوس کر دے کہ نہیں بڑا اپارٹمنٹ سستہ کر کے نام پیچے آپ چھوٹا سستہ پرشنٹ والے میں بڑے اور لنچری اپارٹمنٹس میں ان کے کمپیرزن میں نہ آجائے تو انہوں نے اس کو بھی شک کو میکسیمم تین مرلہ کر کے وہاں پر روک دیا ہے اور دوسرا اس میں جو ہائٹ ہے وہ 60 فیڈ کے 60 فیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ تقریباً پانچ منزلیں بن سکتی ہیں آپ گراؤنڈ پلس فور آپ امیجن کریں گراؤنڈ پلس فور ہے سڑک کے رائٹ اور لیفٹ پہ اور اس کے پاس سامنے سٹیرز ہوتی ہیں اب اگر کسی اس میں سے کسی نے ایک گاڑی ہی خرید لیا ہے یا کسی نے گلی میں کولر ہی لگا لیا ہے دونوں سائٹ پہ تو وہاں سے ایمپولنس گزرنے کی بھی جگہ نہیں بچتی آپ کا یہ لیاری بننے جا رہا ہے لاہور لاہور کے ساتھ اس رول کو آپ کہہ دیں کہ جب لاہور کے دشمنی میں بغضے لاہور میں اور دشمنی لاہور میں اس رول کو بنایا گیا ہے تاکہ لاہور کو بلکل تباہ و برباد کر دیا چاہے اس لئے لیاری بنانے کے لئے میں محضرت کے ساتھ لیاری کیاوری کیونکہ وہاں کے لئے بہت خراب ہے اسی وجہ سے ہی کہ تانگلیاں آپ خود ہی میجن کر سکتے ہیں بیس فوٹ کے سڑوں کو گراؤنڈ پلس فور آگے آپ کے آگے سٹیرز ہوں گی اگر گاڑی بھی لکھ لیا ہے پھر وہاں پہ کچھ ہی نہیں آسکتا ڈیزاسٹر ہے اگر آپ دیکھیں یہی بھی میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں اس کے ساتھ کہ ابھی تھوڑا سے پہلے ڈیئے نے ایک رولز پاس کیا تھے جو کہ وزرین امیمان خان صاحب کی مشابرت سوئے تھے اور پڑے اچھے رولز تھے کہ ہائی ریس کو گھروں کو میں ایک ایک منزل دو دو منزل زیادہ بنانے کی اجازت دی گئی تھی اس میں یہ کیا گیا کہ اگر پانچ ملہ یا دس ملہ کی منزل آپ زیادہ بنا سکتے ہیں تو بجائے روڈ سیڈ کو بڑھانے کے کہ روڈ آپ چوڑی ہونے چاہیے کیونکہ اتنا زیادہ انفرسکچر ہوگا اتنے زیادہ وہاں پہ گاڑیاں آئیں گی کیونکہ گھار پہلے سے اب زیادہ ہو جائیں گے بجائے روڈ سیڈ کو بڑھانے کے روڈ سیڈ کو کم کر کے منیمم 30 فٹ کر دیا گیا ہے اب تیس فٹ میں آپ امیجن کریں کہ بجائے اس کو چالیس فٹ کرنے کے اس کو دس فٹ کم کر کے تیس فٹ کر دیا گیا ہے یہاں پہ بھی جو ہے ایشو کیا گیا ہے اب وہاں پہ جو رش ہے وہ گلیوں میں زیادہ ہو جائے گا اگر آپ نے گھروں کی ہائٹ کو بڑھایا تھا تو روڈ سیڈ کو بڑھانا چاہیے تھا ایک طرف آپ نے گھروں کی ہائٹ کو بڑھایا ہے تاکہ تھوڑی جگہ پہ زیادہ لوگ رہ سکیں آپ کو اتنا بجائے سڑک بڑھاتے آپ نے سڑک بھی چھوٹی کر دیا کیوں تاکہ بیلڈر مافیا کے فسیلیٹ کرنے کے لیے کہ وہ زیادہ جگہ کو بیچ سکے زیادہ جگہ کو عام کر سکے یہاں پہ بھی عوام کے بارے میں بلکل نہیں سوچا گیا اور یہ بھی بلکل جس نے بھی یہ رولز بنائے ہیں ان کا صرف ون پوائنٹ ایجنٹا لگتا ہے کہ کس طرح کس طریقے سے لاہور کو تباہ کرنا ہے اور اس کو لاہور کو تباہ کرنے کے لیے ہی یہ رولز بنائے بلکل ٹھیک بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین ایک مطبع وہ چیدہ چیدہ نکات آپ کے سامنے پھر رکھتا ہوں وہ امنڈمنٹس جن کے بعد اب لاہور کی جو خوبصورتی ہے اس کو ختم کرنے کی مکمل طور پر کوشش کی گئی ہے لاہور کو کراچی بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں ال ڈی اے پرائیوٹ ہاؤزنگ سکیمز جو بڑے نام ہیں ان میں جو بلڈر مافیا ہیں اور ہمارے جو سیاستدان جنہوں نے جو سیگنیٹری ہے جو بورڈ کے ممبرز ہیں شاید وہ تمام لوگ اس کے اندر انوارڈ ہیں سب سے پہلے کوئی بھی شخص جس کی کسی سوسائٹی کے ساتھ جس کا کوئی رکبہ ہے وہ اپنی اس نگر کوئی نیا پروجیکٹ لے کر آنا ہے وہ باؤنڈ ہے کہ اس کو پچھلی سوسائٹی سے N.O.C لینا پڑے گا یعنی اگر پچھلی سوسائٹی N.O.C نہیں دیتی اور زاری سی بات کوئی بھی شخص جس کا کاروبار چل رہا ہے اس کی کوشش ہی ہوگی کہ میں اس کو کروں میں اس کا بھی رکبہ خرید لوں تو وہ N.O.C نہیں دیتی اور وہ مجبور ہو جاتا ہے اسی سوسائٹی کو بیچنے اس اسی سوسائٹی والے کو اپنی زمین بیچنے پر تو یہاں پر اگر وہ N.O.C نہیں ملتا تو وہ جو Ease of doing business والی چیز ہے اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا اور اگر کوئی شخص اس کو سوسائٹی نہیں دیتی وہ اپنا اپنی سوسائٹی اگر کسی کا کوئی رکبہ کسی سوسائٹی کے اندر ہے اور سوسائٹی کے یا بالکل ساتھ لگتا ہے اس میں گورنمنٹ کو LTA جو ہے وہ مل کر اس سوسائٹی کے ساتھ وہ مجبور کرے گی اس شخص کو کہ وہ سوسائٹی کو رکبہ بیچے یعنی پہلے گورنمنٹ کے پروجیکس کے لیے لینڈ ایکوائر کر کی جاتی تھی جس طریقے سے اب پرائیوٹ ہاؤزنگ سوسائٹی کے لیے بھی پرائیوٹ ہاؤزنگ مالکان کو بھی ان کے لیے بھی اب گورنمنٹ ان کو فسیلیٹیٹ کرے گی اور وہ ان سے جبرن اگر کچھ سکس نہیں بیچنا چاہتا جبرن اس سے زمین لے کر وہ اس سوسائٹی مالک کی جھولی میں ڈال دی جائے گی اس کے بعد تیسری امپورٹنٹ چیز جو پرائیوٹ ہاؤزنگ مالکان صاحب کی وزن تھی پچاس لاکھ گھروں کے حوالے سے وہ جو سوچ رہے تھے جو LDA کے 2014 کے رولز کے اندر جو چیزیں منشنڈ تھیں جس کے مطابق لاہور کی 20% جو اپنا ریزیڈنشل کا 20% ہے وہ لو کسٹ انکم بالے لوگوں کے لیے مختص کرے جس میں آگے 20% میں سے پھر آگے جو اس کی سب ڈیویجن تھی اس میں 10% بنا کر جن کی ہائٹ گراؤنڈ پلس 3 جس میں آپارٹمنٹ کی جو ہائٹ تھی وہ گراؤنڈ پلس 2 تھی اس کے بعد جو باقی دس وی صد ہے اس کو پلوٹس کی صورت میں بیچنا تھا اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور 20% ہاؤزنگ مالک کی سوابیت پر چھوڑ دیا کہ وہ آپارٹمنٹس بنا کر بیچ لیں یا وہ پلوٹس بنا کر بیچ لیں اور آپارٹمنٹس کے حوالے سے بھی شاید جو پہلے چیزیں مختص کی گئی تھی کہ اس کی یہ ساری چیزیں ہوں گی ان کو ختم کر دیا گیا ہے یہاں پر بھی عام آدمی کی اس چیز کو ختم کر دیا گیا ہے اور صرف پرائیویٹ ہاؤزنگ مالک مالک کو جو سوسائیٹی مالک ہے یا جو بلڈر مافیا اس کو یہاں پر سب فیور دی گئی ہے پھر ایک اور اہم چیز جو اپارٹمنٹس کے پروجیکٹس ہیں بڑے پروجیکٹس ان کے حوالے سے جو لو انکم اپارٹمنٹ پروجیکٹ ہے جو جس میں میکسیمم لینڈ ہنڈرڈ کنال رکھی گئی ہے اگر ہنڈرڈ کنال کا پروجیکٹ ہے جس میں درجنوں بلڈنگز کڑی ہوں گی وہاں پر بڑا انفرسٹرکچر ہوگا ہزاروں رہائشی ہوں گے وہاں پر وہاں پر روڈ کی جو منیمم جو ورٹ ہے وہ بیس فوٹ رکھ دی گئی ہے یعنی جس کو ساٹھ فوٹ ہونا چاہیے وہاں پر بیس فوٹ کی روڈ رکھی ہے اگر کوئی وہاں پر جس طرح ہمارے بیمان نے بھی بتایا کہ کسی نے لاہوری کولر لگا لیا سڑکتا پر گھر کے باہر یا کسی نے گاڑی خریب لیا اپنے پیسے اکٹھے کر کے اور وہ چیزیں روڈ پر کھڑی ہوگی ہیں تو خدا ناقاستہ خدا ناقاستہ وہاں پر آگ لگ جاتی ہے تو فائر بگیٹ کی گاڑی وہاں پر نہیں پہنچ سکتی وہاں پر کیوں حادثہ ہو جاتا ہے تو ایمبلنس وہاں پر نہیں پہنچ سکتی تو یہ چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کراچی کا حسن خراب ہوا کراچی کا حسن تباہ ہوا اب انہی چیزوں کو لاہور پر ایمبلیمنٹ کیا جا رہے ہیں اور ایسے میں لاہور آنے والے کچھ سالوں میں اگر یہ چیزیں چلتی ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا تو آنے والے سالوں کے اندر لاہور جو ہے وہ بھی کراچی بن جائے گا اور اس میں کسوروار ہر وہ شخص ہے جو اس امینڈمنٹ کے اندر جو اس امینڈمنٹ کا حصہ تھا وہ ہمارے پولٹیشنز ہوں جو اس وقت LDA بورڈ کے ممبرز ہیں یا وہ دی جی صاحب LDA کے جن کے ہوتے ہوئے یہ امینڈمنٹس پاس ہوئیں اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز کہ جو پچھلے دی جی تھے LDA کے سمیر صاحب ان کو جو ہٹائے جانے کی وجہ تھی وہ بھی یہی تھی جو ہمارے پاس اطلاعاتے وجہ یہی تھی کہ وہ ان امینڈمنٹس پر راضی نہیں تھے لیکن چونکہ یہاں پر بلڈر مافیا وہ مضبوط ہے جو کارٹلز کی خانصہ بات کرتے ہیں جو شوگر میں ہیں جو ویٹ میں ہیں وہ بلڈنگ کے اندر بھی ہیں اور وہ بہت بڑا کارٹل ہے بہت بڑا ایک ان کے پاس ایکانومی کا ایک بہت بڑا فلو ان کے پاس سے پیسہ بہت زیادہ ہے تو اس کارٹل نے مجبور کیا سمیر صاحب کو اٹھا کر رکھنا ہے ڈی جی صاحب ہے ایڈونٹ نو وہ ڈی جی صاحب بھی اس میں انبالڈ ہے یا نہیں کیونکہ وہ LDA میں پہلے رہ چکے ہیں تو یقینی طور پر وہ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوں گے ان کو تھوڑا سا ریویو کرنے کی ضرورت ہے اگر لاہور کو لاہور شہر کی خوبصورتی کو اسی طرح رکھنا ہے کہ لاہور اسی طرح خوبصورت رہے اس میں درخت لگے پودے لگے ان چیزوں کو کیری کرنے تو ان امینڈمنٹس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور جو پرانی امینڈمنٹس تھی وہ بہترین امینڈمنٹس تھی انہی کو دوبارہ لاغو کر دیا جائے یہ نئی امینڈمنٹس لاہور کے حسن کو تباہ کر دیں گے اور آنے والے وقت نے اگر ان پر کابو نہ پایا گیا تو لاہور کراچی بن جائے گا آج کے پرگرام سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ